میرے نوٹس میں اپنے بچوں کے داخلوں کے لیے ان کی فیصے پوری کرنے کے لیے ان کی پڑھائی کے لیے لوگ اپنے مکان تک اپنی جائدہ دے زمینوں تک اپنے لوگوں نے ماں نے اپنے زیور بیش دیئے تاکہ ہمارے بچوں کا فیوچر بنجھے ان کی لائف بنجھے ہماری تو جیسے جیسے گزر ہی گئی ہے ہمارے بچوں کی لائف بنجھے بچوں کو چاہیے کہ اپنے والدین ان کے جذبات کو سمجھے وہ ان کے والدین کیا چاہتے ہیں آپ کی خوشی چاہتے ہیں تاکہ ہم جب بوڑے ہو جائیں تو ہمارا تم سہارا بنو تم لڑکیاں بن کر وہ ٹک ٹاک پر مجرے کروانے کے لیے نہیں وہ آپ پر خرچ کر رہے ہیں نوجوانوں سے میں ہاتھ جوڑ کر ارض کرتا ہوں ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے والدین کے جذبات کو ان کی خوشیوں کو ان کو تکلیف نہ دے ضائع مت کریں ان کی قدر کریں وہ آپ کے سہارے جی رہے ہیں ان کی کئی امیدیں ہیں جو آپ سے لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارا جو چمن ہے جب یہ پھلے پھولے گا جب یہ درہت بڑا ہوگا جو ہم جس کی ہم پرورش کر رہے ہیں تو ہم اس کے سائے میں بیٹھیں گے ہم اس سے پھال حاصل کریں گے بیٹا یہ ذہن میں رکھنا اگر آج اپنے والدین کی آپ قدر نہیں نہ کریں گے ان کی آپ بات نہیں مانیں گے ان کی رسپیکٹ نہیں کریں گے ان کی خوشیوں کے لیے اپنے آپ کو قربان آپ نہیں نہ کرو گے تو کل جب آپ کے بچے بڑے ہوں گے نا تو آپ بھی سہتے رہو گے دیکھتے رہو گے اور آپ کو وقت یہ والا یاد آئے گا کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے لیکن وہ کیا مثال بنی کہ آپ کیا پچھتا ہے جب جب گئی چڑیاں کھیت زندہ ہیں ہم آپ پہ ہیں والدین زندہ ہیں آپ کی اگر والدین والدہ یا والد کوئی بھی آتے تو ان کی قدر کریں ایسا نہ ہو کہ وہ چلے جائیں تو بعد میں آپ افسوس کرتے رہو گے کاش کہ میری ماں ہوتی کاش میرا باپ ہوتا میں ان کی خدمت کرتا جب آپ کے بچے آپ کو نئے رنگ دکھائیں اپنے رنگ دکھائیں تو آپ کو اپنے وہ دکھائی ہوئے رنگ جو آپ نے ان کے ساتھ سلوک کیا آپ کو وہ یاد آجائے یہ بات بھی آپ نے سنی ہے نا کہ جیسا کرنا ہے تو اچھا کرو اچھی فصل کاشت کرو تاکہ جب آپ کو کاٹنی پڑے تو آپ نے جو بویا ہو وہ ہی آپ کو کاٹنا پڑے آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں میرا ٹاپک دوسری طرف نہ چلا جائے جو آپ کو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں کتنے سٹوڈینٹ ہیں بات ہی نہیں مانتے مجھے ایک دن ایک عورت نے کال کی وہ کہنے لگی بیٹا دعا کرنا میرے پتردہ موبائل ہی سارجی میں نے کہا ہوا کیا ہے وہ کہنے لگی ساری ساری رات موبائل یوز کرتا رہتا ہے صبح ٹائم سے اٹھتا ہی نہیں بات کروں تو چڑ چڑا ہو جاتا ہے لوگوں کی کوئی کال آجائے دوستوں کی کال آجائے کسی سے بات کرتا ہوں تو بڑا خوش اخلاق ہو کر جب ہم بات کرتے ہیں ہم اس کے میں اس کے والدہ ہوں اس کا والد بات کرتا ہے تو ہمارے ساتھ ایسے چڑ چڑا پان ایسے لڑتا ہے جھگڑتا ہے آنکھیں دکھاتا ہے لوگوں سے بطر وہ بڑا خوش اخلاق ہے رات کو ٹائم سے سویا کرو صبح ٹائم سے جاگا کرو جن لوگوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے نا اپنا نام چمکانا ہوتا ہے ایک بات ذہن میں رکھنا وہ صبح سورج کے ساتھ کھڑے ہو جاتی ہیں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں سورج سے پہلے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں پھر سورج کی طرح روشنی ان کی دنیا میں کرنے جاتی ہیں دور دور تک زمانے میں اگر کچھ کرنا تو صبح ٹائم سے اٹھا کرو رات کو ٹائم سے سویا کرو اور اس سارے معاملات کی سمجھ آپ کو تب لگے گی جب آپ قرآن اٹھاؤ گی نبی کا فرمان پڑھو گے آپ کو زندگی گزارنے کے اصولوں کا پتہ چل جائے گا کہ ہم ہمیں کیسے جینا ہے کیسے ہم بڑھنا ہے اس طرح ڈائجسٹ پڑھنے سے کالم پڑھنے سے صرف اور یہ باتیں دوسری تیسری ان باتوں سے سمجھ نہیں آئے گی یہ بات